السلام علیکم فرال ویور آج کا ہمارا ٹوپک ہے ریشو ٹیسٹ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ریشو ٹیسٹ ہوتا کیا ہے اکسر سائز ہے 9.5 اور آج ہم جو کوششن کریں گے 11 سے 16 اور جو پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے کوششن کیے تھے 5 to 10 کیے تھے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ریشو ٹیسٹ ہوتا کیا ہے اگر ہمارے پاس کوئی بھی ویلیو ہو مثال کے طور پر UK ہو وہ کیا ہونے چاہیے سیریز لیکن کیا ہونے چاہیے پوزیٹیو نمبر ہونے چاہیے مین کے نیکٹیو نمبر نہیں ہونے چاہیے نیکٹیو ٹارم نہیں ہونے چاہیے اور اگر ہم سپوس کر لیں کہ ہم نے ریشو ٹیسٹ کیسے لگانا ہے کہ UK پوزیٹیو ون مین کے جہاں پہ K ہوگا وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے K پوزیٹیو ون اور نیچے has it is UK کی ویلیو لکھ دینا ہے یہ تو ہو گئے ٹیسٹ لگانے کا میتھڈ پی ٹیسٹ ہم نے پڑا تھا پی ٹیسٹ کے اندر ہم نے کیا پڑا تھا اگر ہمارے پاس پی بڑا ہو چھوٹا ہو سوری وان سے تو کیا ہوگی سیریز کنوارج ہوگی سیریز کیا ہوگی کنوارج یہ آپ نے ویلیو یاد رکھنی ہے کوششن تو بہت تیزی ہیں لیکن آپ کو فارمولے آنے چاہیے اگر آپ کے فارمولہ ذہن میں نہیں ہے تو کوششن کرنے کا کوئی فیدہ نہیں اگر وان سے بڑا ہوگا جا برابر ہوگا پوزٹیو انفینٹی کے تو سیریز کیا ہوگی ڈیوارج دو باتیں ہوگی اور تیسری بات ہم نے کیا یاد رکھنی ہے کہ اگر ہمارے پاس پی سیریز برابر ہوگی وان کے تو سیریز کیا ہوگی نو انفارمیشن ہمہ ہمیں اس کی انفارمیشن نہیں ملے گی کہ یہ کیا ہے کنوارج ہوگی جا ڈیوارج ہوگی آپ نے لکھتے ہیں سیمپلی سیریز نو انفارمیشن اب ہم چلتے ہیں کوششن کی طرف یہاں پہ اس نے لگایا ہے ایکسکلیمینیشن کا نشان مین کے اسے ہمیں فکٹوریل بھی کہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اے کے یو کے یو کے ہمارے پاس کس کے برابر ہے تھری کے کے انٹیجر کے فکٹوریل اور پھر ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے یو کے پوزٹیف ون مین کے جہاں پہ کے ہوگا اور جہاں پہ کے پوزٹیف ون کر دینا ہے جہاں پہ بھی کے ہے تو کے پوزٹیف ون کا فکٹوریل ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یو کے کو اوپر رکھنا ہے ہم نے فارمولے کے اندر پڑا ہے نا یو کے کو اوپر رکھنا ہے اور یو کے کو ڈیوائڈ کر دینا ہے تو کیا بن جائے گا ہمارے پاس 3K positive 1 K positive 1 اور اس کا 7 فکٹوریل یہ رقم inverse ہو کے آئے گی کیونکہ UK divide کے اندر ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے یہ رقم کیا ہو جائے گی inverse میں ان کے K فکٹوریل اوپر چلا جائے گا اور 3K positive نیچے آ جائے گا اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں یہ والی پاوریں جب sum ہو رہی ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے آپس میں multiply ہو رہی ہیں کیونکہ same number ہے تو same number اگر میں ان دونوں کو sum کارک لکھوں گا تو 3K positive 1 کیونکہ جس کی پاور نہیں ہوتی اس کی پاور تو 1 تو ہوتی ہے اس وجہ سے میں نے separate separate کر دیا اور یہاں پہ K positive 1 لکھوں گا اور اس کے فکٹوریل کو آپ K factorial کے ساتھ بھی represent کر سکتے ہیں کیونکہ فکٹوریل کا کیا مطلب ہوتا ہے K positive 1 تھا اس کا فکٹوریل تھا اس کے بعد کیا آ جائے گا K آ جائے گا اور اس کے بعد K positive 2 اور K اگر آپ نے فکٹوریل ختم کرنا ہے تو فکٹوریل K پہ ہی ختم کرنا ہے آپ یہ والی value بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم نے کیا لکھ دیا فکٹوریل K positive 1 K کا فکٹوریل اوپر کیا تھا K کا فکٹوریل اور نیچے کیا تھا 3K تو یہ cancel out ہو گیا یہ بھی cancel out ہو گیا یہاں پہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا limit آپ نے ہر step کے ساتھ لگانی ہے میں بھول جاتا ہوں میں تو end پہ لگاتا ہوں لیکن آپ نے question کے جب بھی کریں گے اس کی space چھوڑ دینی ہے کیونکہ آپ نے limit لگانی ہے یہاں پہ بھی limit لگا لینا ہے اور یہاں پہ کیا بچ جائے گا limit K approximately infinity تو کیا بچ گیا ہمارے پاس 3 K positive 1 اس کو ہم نے simply کیا کر لینا ہے solve کر لینا ہے تو اس کا آنس ہمارے پاس کیا آئے گا کیونکہ ہم نیچے K ہے تو ہم K کے ساتھ divide کریں گے تو 3 divided by K K divided by K positive 1 divided by K limit K positive infinity K کے ساتھ کیوں divide کیا کیونکہ جہاں پہ بڑی power کیا تھی K تو کیا بانجے گا ہمارے پاس 3 اور K کس کے برابر ہوتا ہے جب میں limit put کروں گا تو 0 کے برابر ہوگا اور نیچے K divided by K 1 کے برابر positive 1 اور K کس کے برابر ہو جائے گا 0 کے برابر تو mean کے 0 divided by 1 تو آنس کے آگا 0 0 جب 0 آنسر آتا ہے تو سیریز کیا ہوتی ہے converge کیونکہ ہم نے کیا پڑا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس آنس سے چھوٹا ہوگا تو کیا ہوگی سیریز converge ہوگی سیریز well converge یہ تھا ہمارے پاس question number 11 اب ہم کریں question number 16 question number 12 ہے ہمارے پاس 4 کی power K اور K کا square تو ہم نے سب سے پہلے کیا find کرنا ہوتا ہے A K UK بھی لکھ سکتے ہیں A K بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے according to condition چلنا ہے تو ہم UK لکھیں گے 4K positive K کا square اور UK positive 1 کس کے برابر ہو جائے گا 4K کی power positive 1 اور K positive 1 کا square تو اب ہم نے کیا کرنا ہوتا UK positive 1 کو اوپر اور UK کو divide کے اندر رکھنا ہم comparison test کے اندر پھڑ چکے ہیں یہ value کو نیچے رکھنا ہے اور یہ value کو اوپر رکھنا ہوتا ہے تو ہم نے simply hesit اوپر لکھ دیا یہ question اس سے ملتا جلتا ہے بس چھوڑی سی changing ہے وہ میں آپ بتا دیتا ہوں limit k approximately infinity اور یہ کیا بانجے گا ہمارے پاس k square اور 4k under 4k power k اب ہم اس کو مزید simplify کیسے کر سکتے ہیں limit k approximately infinity ہم نے کیا کرنا ہے اس power کو separate بھی تو کار سکتے ہیں 4k تو 4 کو separate کر دیا k positive 1 آگیا اور اس کا بن جائے گا square اور k positive 4k has 4 کی power case ہو گئے آپ پاس میں کیا بچے گا ہمارے پاس 4k square k positive 1 اور جہاں پہ بڑا variable کون سے ہے جہاں تو آپ اس کو multiply کر لیں جہاں آپ simply اگر آپ concept clear ہے تو اس کا answer 4 آئے گا کیونکہ یہاں پر case square کے ساتھ 1 آئے گا اور اوپر case square کے ساتھ 4 ہے تو approximately bada ہوتا ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو پوری details بتا دیتا ہوں لیکن آپ simply just بھی دکھ سکتے ہیں تو 1 plus 2 k تو case square بڑا ہے جہاں پر بھی k آ جائے گا اور جہاں پر case square آئے گا جہاں پر k آ جائے گا اور جہاں پر بھی case square اگر میں case square کے ساتھ divide کروں ہے تو یہ series کیا ہو جائے گی ڈیوارج ہو جائے گی کیونکہ جوان سے بڑی ہے series well ڈیوارج اب ہم similarly question number 5 ہے question number 5 آپ نے خود کرنا ہے sorry 13 اور question number 14 میں آپ کو کروا دیتا ہوں question number 13 کا بھی جیسٹ آپ کو idea دیتا لیکن آپ نے solve خود کرنا ہے تو اگر جہاں پہ ہمارے پاس UK کس کے برابر آ جائے گا 1 hour 5 k اور UK positive 1 کس کے برابر آ جائے گا ہمارے پاس 1 hour 5 k positive 1 تو simply آپ نے کیا کرنا ہے UK positive 1 کو اوپر اور UK کو نیچے رکھ لینا ہے میں ان پورا question کر لیتے ہیں 1 5 k تو 5 k اوپر جا کے 1 کے ساتھ multiply ہو گئے تو 5 k اور نیچے 5 k positive 1 تو یہ کیا بنے گا ہمارے پاس limit آپ نے لازمی لگانی ہے ہر step کے ساتھ یہاں پر بھی limit لگانی ہے میں آپ بتا رہا ہوں میں تو الگ سے تھوڑی سی space چھوڑ دیتا ہوں پھر end پہ کٹھی لگاتا ہوں یہاں پہ بڑا number کیا ہے k k k divide ہو جائے گا تو 1 آجائے گا جہاں پر 5 5 ہے تو 5 5 آجائے گے تو ہمارے پاس 1 آجائے 1 جب answer 1 آئے گا تو series کیا ہوگی no information series give no information کیونکہ ہم نے پڑا ہے جب p1 کے برابر ہوتا ہے series give no information جہاں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں series will neither be a converge nor be a diverge اب ہم چلتے ہیں question number 14 کی طرف question number 14 کیا ہے UK ہمارے پاس برابر ہے k is equal to 1 hour 2 k UK positive 1 k positive 1 آ جائے گا کیونکہ جہاں پر بھی آپ نے add کر دینا ہے اور 1 2 k positive 1 UK کیا آتا ہے positive 1 اور UK آ جانا ہے تو UK positive 1 کیا ہے k positive 1 اور divide میں multiply ہو رہا ہے یہاں پر divide نہیں نہیں وہی step جو ہم نے پہلے question number 11 کے اندر کیا تھا کہ پاور جب same ہو mean کے mean same ہو match تو ہم اس کو separate separate کر سکتے ہیں base تو ہم نے جہاں پہ separate separate کر لیا k positive 1 over 2 k k k اس کے ساتھ limit آپ نے لگا لینا ہے step کے اندر آپ میرے method simply just concept لینا ہے تو کیا بن جائے گا یہاں پہ k positive 1 1 over 2 اور نیچے کیا تھا k یہاں پر اگر میں آپ کو مزید step کروا دوں 2 جہاں پہ divide ہو رہا ہے یہاں پہ جا کے multiply ہو جائے گا k approximately infinity k positive 1 آ جائے گا اور divide میں ہم کس کے ساتھ divide کریں k کے ساتھ تو جب k کے ساتھ divide کرتا ہوں تو ہمارا answer کیا جائے k کے ساتھ divide ہوگا تو 1 اور جہاں پہ 2 k k کے ساتھ divide ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا جائے 1 over 2 جب آ جائے گا تو میرا answer کیا ہو جائے ہے ڈھیک ہے سیریز ہے ڈھیک ہے اب ہم کرتے ہیں question number 15 question number 15 جو ہے جی ہمارے question number 12 سے ملتا جھولتا ہے میں آپ کو just idea دیتا ہوں کیا لکھنا ہے uk Victoria k k power 3 اور جہاں پر uk positive 1 k positive 1 ka Victoria اور k positive 1 ka q ڈھیک ہے تو uk positive 1 uk کس کے برابر آ جائے گا k positive 1 ka Victoria k positive 1 ka q تو یہ value کیا ہو جائے گی inverse ہو جہاں پر multiply ہو جائے گی تو کیا بنے گا ہمارے پاس k power q پر چلا جائے گا اور k ka Victoria نیچے آ جائے گا ہم اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں k positive 1 limit آپ نے ہاتھ step کے سال لگانی ہے میں پھر بھی آپ کی یاد دہانی کروار رہا ہوں بار 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 کہ آپ پیپر میں لکھنا نہ بھول جائیے گا ورنہ آپ کو question false کر دے میم جسار تو کیا بنے گا جہاں پر یہاں پہ کیا بنے k positive 1 تھا اور k فکٹوریو کو ہم نے separate کر لیا جو کہ ہم نے کو اچھا نمبر 12 کے اندر پڑھا تھا اور k فکٹوریو ون کا cube ہے as it is اور k cube کے نیچے کیا تھا k ka فکٹوریو جو k فکٹوریو k فکٹوریو کے ساتھ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ہمارے پاس limit k approximately infinity اور یہ کیا بن جائے ہمارے پاس k cube تھا نا تو k k positive 1 اور نیچے کیا تھا k positive 1 as it is لکھ لیا ہم نے تو کیا بن ہمارے پاس limit k approximately infinity k k 4 positive 1 اور نیچے کیا ہے k 3 سب سے بڑی ہے sorry یہاں پہ اس کے باہر cube تھا تو k positive 1 نیچے k 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 4 تو کیا بن جائے گا ہمارے پاس 1 hour 0 آئے گا آنس کیسے آئے گا ہم یہ solve کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ کو direct general concept clear ہونے چاہیے آپ کو question پورا solve کرنے کی ضرور نہیں ہے paper کے اندر آپ جس یہاں پہ رقم کو دیکھئے اور answer نکال دیجئے تو یہاں پہ کیا تھے k k power 4 کے ساتھ divide کروں گا تو 1 آ جائے گا اور 1 hour k 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 آ جائے گا ٹھیک ہے آپ کو سار multiply اس k 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 کیونکہ وان نوبر کے فور کے ساتھ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو کیا بان جائے گا جہاں پہ یہ کس کے برابر آجائے نا یہ تو زیرو کے برابر آجائے نا اور یہ بھی زیرو کے برابر اور وان نوبر کے فور یہ بھی زیرو کے برابر وان نوبر زیرو کس کے برابر ہوتا ہے انفینٹی کے ٹھیک ہے جب بھی انفینٹی ہوگی تو سیریز کیا ہوگی کنورج پوزٹیو انفینٹی کیونکہ یہاں پہ سارے ہی پوزٹیو نمبر 80 series converges diverges ہو رہی ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس question number 15 اب ہم کریں گے question number 16 question number 16 بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ نے just concept سمجھنا ہے سب سے پہلے UK UK کس کے برابر ہوتا ہے K positive K K square positive 1 اور UK positive 1 کس کے برابر ہوگا K positive 1 ڈیوائیڈ میں K positive 1 کا square اور positive 1 separate separate ہوں گے ٹھیک ہے یہ concept آپ نے یاد رکھنا ہے ایسا لکھ دینا K positive 2 ٹھیک ہے K K square positive 2 نہیں بلکہ K کے جگہ K positive 1 put کرنا تھا تو یہ کیا بن جگہ K positive 1 کا whole square whole square ٹھیک ہے UK positive 1 اور ڈیوائیڈ میں UK تو یہاں پہ کیا آ جائے گا K positive 1 ہے as it is K positive 1 کا square positive 1 یہاں پہ میں آپ کو limit پوری نہیں لگا کے دکھاؤں گا just آپ نے concept clear رکھنا ہے ٹھیک ہے K square positive 1 اوپر آ جائے گا اور نیچے کیا بن جگہ ہمارے پاس K آ جائے گا تو یہ کیا بن جگہ K positive 1 multiply ہوگا K کے square کے ساتھ limit K approximately zero اور یہاں پہ K multiply ہوگا K positive 1 کے square کے ساتھ positive 1 کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ K کی value کون سی بڑی ہوگی K کے cube کی بڑی ہوگی کیونکہ یہ multiply اس کے ساتھ ہوگا تو K کا cube بنے گا اور یہ multiply اس کے ساتھ ہوگا جہا پہلے square بنے گا اور پھر اس کے ساتھ multiply ہوگا تو K کا cube بنے گا تو جب K کا cube سب سے بڑا نمبر ہے اور اس کے ساتھ constant number آ رہا ہے تو constant number کیا ہوتا ہے one تو answer اس کا کیا آ جانا ہے وان کے برابر آ جانا ہے آپ کو just ساری limit solve کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جب ہمارے پاس p test کس کے برابر ہوتا ہے وان یہاں پی پی آپ اپنے لازمی لکھ لینا ہے میں شروع میں ایک بات بھول گیا تھا p test کیونکہ ہم نے کون سا test لگا رہے ہیں جہاں پہ p test تو اس کا answer کیا آ جائے گا وان تو کیا ہوگی series well neither diverge node to be converge اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو پلیس سبکرائب میری چینل اور کلک بیل آئیکن بٹن تو اکثر لوگ مجھے ملتے ہیں کہ آپ ویڈیو کے اندر سبکرائبر کا کیوں نہیں کہتے کہ بھائی میرے میرا جو ویڈیو منانے کا پرپس ہوتا ہے نا جسٹ اپنی teaching skill کو develop کرنا ہے اور اپنے confidence کو develop کرنا ہے نا مجھے اتنا پیسے کمانے کا شوق ہے الحمدللہ میں SEO marketer بھی ہوں as a time اور virtual assistant بھی ہوں میں جسٹ اپنا confidence کے لیے اور جسٹ for sake of help of student کے لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پھر ہی سبکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ